بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خواتین و حضرات آپ کو ہمارے چینل قرآنی وظائف میں خوش آمدید میری بہنوں اور بھائیوں آج میں آپ کی خدمت میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں یہ عمل ایک خاص تسبیح پر مشتمل ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وظیفہ کرنے سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے انہیں جس مقصد کے لیے وہ عمل کرتے ہیں اس مقصد میں انہیں کامیابی نہیں ملتی ہے یا وہ میری بہنوں اور بھائی جو رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں اور جنہیں یہ لگتا ہے کہ ان کا جو مسئلہ ہے وظائف پڑھ کے ان کے رزق کی جو تنگی ہے وہ ختم نہیں ہو رہی ہے تو وہ صرف ایک بار یہ ایک تسبیح جو ہم آپ کو آج اس ویڈیو میں بتائیں گے اس کو اگر وہ ماہ محرم میں پڑھ لیتے ہیں دو یقین مانی آسمان سے اتنی وافر مقدار میں رزق ان کے پاس آئے گا کہ وہ خود دے کر حیران ہو جائیں گے اللہ پاک ان کی ہر قسم کی جو مالی پریشانی ہے اس کو حل فرما دیں گے جو بھی رزق میں تنگی کا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ ان کا ختم ہو جائے گا خواتین و حضرات محرم کا یہ جو مہینہ ہے یہ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ عظمتوں اور بزرگی کا مہینہ ہے یہ محرم کا یہ جو مہینہ ہے یہ اس کے معنی ہے عزت و احترام اور پاکیزگی کے یہ معنی ہے اور اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کا خاص قرب جو ہے وہ حاصل کر لیجئے اللہ پاک کو سچے دل سے یاد کر لیجئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے کیونکہ جس کام کی ابتداء اگر اچھے طریقے سے ہو جائے تو اس کی انتہا بھی اچھی طرح ہی ہوتی ہے تو اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ اس ماہ مبارک میں اللہ پاک سے سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگئے اللہ پاک سے رزق میں اضافہ مانگئے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلا سارا سال جو ہے وہ آپ کو رزق کی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو آج کی یہ جو خاص تسبیح جو آپ نے جس کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ عمل فجر کی نماز کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے یہ تسبیح اللہ ہمار رکنی اللہ ہمار رکنی یعنی اے اللہ مجھے رزق دے آپ نے اللہ پاک کو ایسے بکارنا ہے آپ نے فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے آپ نے تین سو تیتیس مرتبہ تین سو تیتیس مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اور تین سو تیتیس مرتبہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یہ تسبیح جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے اور اس خاص تسبیح کے حوالے سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ پاک کو ایسے پکارو گے اللہ ہمار رکنی یعنی اے اللہ مجھے رزق دے تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے تجھے رزق دینے کا فیصلہ کر دیا ہے تو آپ نے تین سو تیتیس مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اور تین سو تیتیس مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے آپ نے یہ تسبیح جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے اور دعا مانگنے سے پہلے درود پاک جو ہے وہ آپ لازم پڑھ لیجئے اور پورے یقین کے ساتھ یہ عمل کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ یقین مانیے ماہ محرم میں آپ کی گھر سے جو گربت ہے وہ ختم ہو جائے گی اللہ پاک کی خاص رحمتیں ہیں وہ آپ پر نچھاور ہوں گی یہ عمل آپ خود بھی کیجئے اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں جزاکاللہ